اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ اسپیشل ویڈیو ایک پیغام کے لیے میں بنا رہا ہوں اور آپ اسے شیئر کریں آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا آج کا ہمارا اہم پیغام ہے کہ عید کی نماز خاص طور سے عید الازحاء جو آنے والی کل عید الازحاء کے نماز ہے وہ اپیل ہے کہ آپ تمام لوگ یہ صرف جلگاؤ شہر کے لیے نہیں بلکہ میں پورے بھارت پورے ہندوستان بھر کے تمام لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ عید کی نماز عید گاہی میں پڑھیں یہ ویڈیو سپیشل میں اس لیے بنا رہا ہوں آج سے سات آٹھ دن پہلے بھی میں نے اس پیغام کو وائرل نیوز لائیو چینل کے ذریعے سے خبروں میں بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ عید الازحاء کے نماز آپ عید گاہی میں پڑھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دو چار پانچ دس سالوں سے ایک عجیب چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کی نماز خاص طور سے عید قربان عید الازحاء کی نماز لوگوں نے مسجدوں میں پڑھنے کا رواج بنا لیا ایک اہم سنت جو پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الازحاء ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ بستی سے باہر نکل کر بقاعدہ آپ عید کی نماز پڑھتے تھے عید کا خطبہ دیتے تھے خود آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نے زندگی میں صرف ایک ہی عید کی نماز پڑھی وہ بھی اس سال زبردست برسات تھی بارش تھی جس کی وجہ سے عید صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا کی اب آپ ذرا سوچیں ہم لوگ عید الازحاء کی خاص طور سے نماز مسجدوں میں اس لئے پڑھ رہے ہیں ہمیں قربانی کرنا ہے قربانی کرنا ہے قربانی کرنا ہے مسجدوں میں نماز زلدی ہو جاتی ہے فجر کے فوراں بعد جیسے سورش طلو ہوتا ہے نماز زلدی ہو جاتی ہے سات بجے پورا قصہ ختم ہو جاتا ہے سالے چھے بجے پوری نماز ختم ہو جاتی ہے قربانی میں آسانی ہو جاتی ہے تو اس قربانی کے عمل میں آسانی کے لیے ہم عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں اور ایک عظیم سنت کو چھوڑ رہے ہیں نبی پاک سلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھی جبکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے لیکن نبی نے عید کے نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھی زندگی میں ایک بار وہ بھی بارش بہت زیادہ تھی تو زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نماز مسجد نبوی میں ادا کی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائے اس ویڈیو کو مجھے بڑا نہیں کر رہا ہے ورنہ میں دھیر ساری حدیثیں بھی سناتا اہمیت بھی سناتا فضیلت بھی سناتا ابھی صرف میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سے پیغان دے رہا ہوں کہ یہ جو عید الازحاء اور قربانی والی عید کے نماز مسجدوں میں پڑھنے کا رواج عام ہو چکا ہے اس کو ہم کہیں نہ کہیں روک لگائیں اور جو عیدگاہ کے ٹرسٹی ہے ہر جگہ کہ میں ان سے بھی کہوں گا کہ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ عیدگاہ میں وقت بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے بھاشنبازیاں ہوتی ہے اور پھر وہ فارملٹی ایسی ادا کی جاتی ہے کہ لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے تو عیدگاہ کے ٹرسٹیوں سے بھی بے کہوں گا کہ ہر جگہ کے عیدگاہ کے ٹرسٹی صرف جلگاؤں نہیں ہر جگہ کی عیدگاہ کے ٹرسٹی اس بات کا خیال رکھیں کہ جلد سے جلد نماز ادا ہو جائے آپ کو سال میں ایک ہی مرتبہ یا دو مرتبہ مائیک ملتا ہے تو آپ اس کو مائیک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ حرکت نہ کریں بلکہ جتنی جلد ہو سکتا ہے عید کے تعلق سے جو پیغام ہیں اپنے علاقے کے عالم مفتی امام صاحب ضرور دیں ضرور دیں کیونکہ عیدگاہ کے میدان سے پیغام بھی جانا بہت ضروری ہے اور حکومتوں کو بھی پیغام جانا ضروری ہے تو ضرور دیں لیکن فال تو ٹائم ویسٹ نہ کریں جلدے سے جلدے نماز ادا کریں اور پھر آخر میں جملہ میں یہی کہوں گا تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ عید کی نماز دونوں عید کے نمازیں عیدگاہی میں ادا کرنے کی کوشش کریں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے